بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی اور جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی چکن بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی ایزی بن جاتی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور آپ اتنی بریانی مزیدار آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی تو یہ کیک سی ریسپی ہم جو ہے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب بھی کر لیں بیل آئیکن پہ لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اب میں نے لیا ہے چھے سو گرام چکن اب اس میں ڈال دوں گی ادرک لیسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ دو کھانے کے چمج بھر کے ہری مرچیں اس میں تھی چار سے پانچ حضرت ہری مرچیں میں نے ان کو بھی پیس لیا تھا اب اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے نمک ڈال دیں گے ایک چائے کا چمج بھر کے لال مرچ کا پاوڈر ایک کھانے کا چمج سپائسیز آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہلدی پاوڈر ڈال دیں گے آدھی چائے کا چمج سوکھا دھنیا پاوڈر اس میں ڈال دیں گے ایک چائے کا چمج بھر کے اب دہی اس میں ڈال دینا ہے دھائی سو گرام دہی ہے یہ اور اب ہم نے کہا کرنا ہے اب بریانی مسالہ لے لیا ہے آپ کوئی بھی برینڈ کا ساشے لے سکتے ہیں پورا ساشے اس میں ڈال دوں گی اس میں زیرہ لانگ ہر شیر اس میں موجود ہوتی ہے تو آپ اس میں یہ ڈال دیں آلو بخارہ بھی ہے اس میں تو آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو پھر ہم نے رکھ دینا ہے میرینیٹ کرنے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ تو آپ اس کو مست رکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آج ہم بریانی بنائیں گے تو آپ اس کو میرینیٹ کر کے آرام سے رکھ دیں فریج میں اور اپنے کام وغیرہ کر لیں اور جھٹ پٹ سے تیار ہونے وقت ریسپی ہے آگے کا پروسیجن میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی پہلے آپ میرینیٹ ہو جائے گا تو اس میں مسالہ جو ہے اچھے سے اس کی جو بوٹیاں ہیں اس میں چلا جائے گا اور بہت فلیور فل بنے گا اب آدھا کب میں نے آئل لیا تھا اس میں ڈال دیں گے دو عدد بڑی الائچی دو عدد چھوٹی الائچی تین سے چار عدد لانگ آٹھ سے دس عدد ہم نکالے میں اس کے دانے لیے تھے اور ایک عدد میں نے دارچینی کا سٹک ڈال دیا ہے اس کو ہم نے کر لینا ہے ہلکا سا گرم جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تب اب اس میں ڈال دیں گے پیاز چھوٹے سائز کے یعنی درمیانے سائز کے میں نے پیاز لیے تھے پانچ عدد ان کو میں نے باریک باریک سلائس میں کٹ کر لیا تھا اب اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اتنا فرائی کرنا ہے یہ لائٹ براؤن سے ہو جائیں جب بھی آپ ان کو فرائی کریں آپ چمچ چلاتے ہوئے فرائی کریں تاکہ جو کلر ہے ان کا ایکول سا اچھا سا آ جائے اب اس میں سے تھوڑا سا پیاز میں نکال کے سیپرٹ رکھ لوں گی الگ سی پلیٹ میں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جو چکن جو تھا میرینیٹ کیا ہوا تھا وہ اب اس میں ڈال دیں گے اور سارا مسالہ بھی اچھے سے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے لے لینا ہے چار سے پانچ عدد ٹرماتر لے لینا ہے بڑے سائز کے چار عدد لے لیں تو اس کو ہم نے بڑا بڑا سا کٹ کر لینا ہے اس میں وہ شامل کر دیں گے اور اس کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور باقی پروسیجر جو ہے یہ ایسے ہی کوک ہوتا جائے گا اور جھٹ پٹ سے ہمارا جو ہے یہ مسالہ جو ہے ریڈی ہو جائے گا گریوی جو ہے چکن کی بہت زبردست بنے گی اور فلیور اس کا بہت اچھا ہے گا تو جب تک وہ ہمارا چکن جو ہے گلتا ہے تب تک ہم چاول بوائل کر لیں گے چاولوں میں ہم نے کھلا پانی لیا ہے اس میں تین عدد ہری مرچیں ڈالی ہیں کٹس لگا کے اور جتنے آپ کوانٹری میں چاول بنا رہے ہیں اتنا ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے اور ایک دارچینی کا سٹک ایڈ کر دیا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے تقریباً دو کھانے کے جمل سرکا اس سے چاول کھلے کھلے بنیں گے جب یہ پانی ہمارا بوائلنگ پوائنٹ پہ آ جائے تب ہم نے جو چاول تھے بھگو کے رکھے ہوئے تھے آدھا گھنٹا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو کور کر کے کک کریں گے جب ایٹی پرسنڈن ہو جائے تب اس کا پانی جو ہے الگ کر دیں گے ہم اب چکن دیکھیں ہمارا گل چکا ہے اب ہم مسالے کو اچھے سے بھونیں گے اور جو ٹوماٹر ہیں وہ بھی ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم ہلکا ہلکا سا جب پریس کریں گے تو یہ اچھے سے اس کی گریوی جو ہے ہماری بن جائے گی یہ دیکھیں کلر اس کا کتنا حبصورت آیا ہے لیکن ٹیسٹ میں بہت زیادہ ہی اچھے ہیں دہی آپ کی اگر کھٹی ہے تو آپ کو کوئی بھی چیز اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دہی ہمارا جو ہے کھٹا تھا کافی زیادہ تو اب ہم اس میں کیا کریں گے اس میں ہم اب ڈال دیں گے املی کا پلپ میں نے ایک کھانے کا چمچ املی لی تھی اس کو تھوڑے سے پانی میں بگو دیا تھا اب اس کا پلپ ڈال دیں گے اگر آپ آلو بہارہ نہیں ڈال سکتے آپ کے پاس نہیں موجود ہے تو آپ اس میں املی کا پلپ ڈال سکتے ہیں املی کی گھٹلیوں کے ساتھ ہی تو اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو مزید میں اچھے سے بھون لوں گی تاکہ مسالہ جو ہے ہمارا اچھے سے بھون جائے اور گھی جو ہے ہمارا سیپرٹ ہو جائے یہ دیکھیں اب دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے اچھے سے بھون چکا ہے گھی جو ہے آئل جو بھی ہے سیپرٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اب اس میں سے ہم نے آدھی گریوی جو ہے آدھا سالن جو ہے یہ ہم نکال لیں گے ایک الگ سے باؤل میں کیونکہ اب ہم اس کی لیئرنگ کریں گے چاور ہمارے ڈن ہو چکے تھے ان کو میں نے ٹوکری میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی جو ہے اچھے سے نکل جائے اب اس کو ہم نے ایک باؤل میں نکال لینا ہے یہ دیکھیں کتی زبردست اور سمود سی اس کی گریوی بنی ہے اور آپ یقین جانے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست تھا آپ نے اس طرح سے اس کو رکھ دینا ہے اگر آپ بہت ہی زیادہ بیزی رہتے ہیں تو بریانی آپ کا کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو میرینیشن کر کے بنائیں تو آپ ایزی لی اس کو رکھ کے کھ کر سکتے ہیں اور اپنا کام بھی کر سکتے ہیں تو چاول کی ہم نے ایک لیئر لگا لی ہے شورٹ گرین رائز تھے دیکھیں پھر بھی کتنے زیادہ یہ کھلے کھلے بنے ہیں تو اب اس میں تھوڑی سی تلی ہوئی پیاز ڈالیں گے اور باقی کچھ مکسر سا ہم نے جو ڈالا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر لیئرنگ کریں گے چاولوں کی تین گلاس یہ چاول تھے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر لیئرنگ کر لی ہے اور ساتھ اس کے اوپر ڈال دیں گے تلی ہوئی پیاز اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اب ہم نے اورنج فوڈ کلر رکھا ہوا تھا پانی میں ڈال کے اس کو اچھے سے اوپر ہم ڈال دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو دم پر رکھنا ہے لازمی تاکہ فلیور جو ہے اچھے سے اس میں آ جائے اب دس سے پندرہ منٹ کے بعد جب ہم اس کا کور ہٹائیں گے تو زبردست ہی ہماری چکن دم بریانی جو ہے جھٹ پر سے تیار ہونے والی ریڈی ہے دیکھیں کتنے مزدار اور کھلے کھلے سے اس کے رائز بنے ہیں بلکل بھی نہیں جپکے ہیں تو آپ یہ ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے ہر دانے میں اتنا زیادہ فلیور ہوگا اس کی چکن کی جو بوٹیاں ہیں یہ بھی بہت زیادہ فلیور فل ہوں گی تو اس کو ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس اور پھر اس کو سرب کریں گے رائتے اور صلاحات کے ساتھ ریسپی ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے تو جھٹ پر سے بریانی ہماری ریڈی ہے ملتے ہیں نیو ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ